دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا کہ پہلے پنجاب میں دودھ کی ندیاں بہا کرتی تھی اب پنجاب میں شراب کی ندیاں بہیں گی کیونکہ عام آدھے پارٹی گولمنٹ میں ہے اس ٹائم پہ اور بھگوٹمان بھگوٹمان جو ہے وہاں کے چیف میسٹر بنے ہیں اور اس سے پہلے کافی ان کے ویڈیو وائرل ہوئے کہ کس طریقے سے وہ نشے میں جھومتے ہوئے یہاں پہ کسی کوئی جو فوٹو ایس پہ ہار چڑھانے چلے جاتے ہیں خود ہار پہن لیتے ہیں اور کہیں پہ ایک دو جگہ پھسل گئے گر گئے یہ چیز چل رہی ہے کیجری وال نے ایناؤنس کیا تھا کہ بیسیکلی دلی کے اندر شراب نہیں ہوگی شراب پہ ٹھیکے بند کر دی جائیں گے اس کے بعد الیکشن سے پہلے دلی کے اندر جگہ جگہ شراب پہ ٹھیکے کھول دی گے پنجاب کے اندر بھی نے کہا یہاں پہ شراب نہیں بکے گی لیکن اس کے بعد پوری امید لگتی ہے وہاں پہ اوٹ ٹھیکے کھلیں گے پھر جہاں کا چیف مرسٹر شکین ہو شراب کا تو ٹھیکے کھلنے بھی چاہیے اور دوسری پاک کیا ہے کہ انہوں نے آتے ہوئے ایک جب سویرنگ سارا منی لی اوٹ لے رہے تھے تو اس ٹائم پہ چالیس اکڑ کی زمین تھی جہاں پہ گیہوں کی فصل کھڑی تھی اس کو ختم کر دیا یعنی کہ اس فصل کو ڈسٹوائی کر کے پارکنگ رکھ دی ان کی سویرنگ سارا منی میں جو گاڑیاں کانی تھی اس کے بعد انہوں نے کچھ ڈیسیزن لیے جیسے انہوں نے کہا یہاں پہ جو سی ایم ہے جو ڈپٹی سی ایم ہے یا باقی منسٹر بغیرہ تھے جو پاور سے ہٹ گئے ہیں ان کی سیکیورٹی ویڈراؤ کر لی جائے گی بڑی اچھی بات ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ایک ویسٹیج آف فنڈس ہے اس کے اوپر اگر پنجاب گورنمنٹ کام کرتی ہے تو سینٹر گورنمنٹ کو بھی اس چیزوں کو سوچ کر کے اکلیش یادب مایابتی یا جتنے بھی یہاں کے پولیٹیشنز ہیں جو اس ٹیم پہ آؤٹ اپ پاور ہیں ان سب کی سیکیورٹی ویڈراؤ کر لی نیچے یا اس کو منیوم کر دینا چاہیے ایون میں سوچتا ہوں کہ راجیب گاندی اور سونیا گاندی یا سینٹر گاندی ان کے سیکیورٹی کو بھی ڈاؤنگریڈ کر دیں ان کو وائی کیٹیگری میں ڈال دیں یا اس سے بھی نیچے لیائیں مطلب ان کے لیے دو دو چار چار آدمی ہونے چاہیے ایک یہ انڈیا کے جو دسٹرکشن ہوتی ہے یا ہمارا میسیوس ہوتا ہے فنڈس کا اس کو کم کرنا چاہیے اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی ایمیل ایس جو ہار گئے ہیں الیکشن اس کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے گھر جلدی خالی کر دو اور میں سوچتا ہوں کہ گھر خالی کر دینے چاہیے الیکشن ہارنے کے بعد کیونکہ ان کے گھر وہ پرمنٹ نہیں ہے اس کے بعد بھگونت مان ڈلی آئے ڈلی آکے پرائیم میسٹر موڈی سے ملے اور انہوں نے پرائیم میسٹر موڈی سے یہ کہا کہ آپ ہم کو پیسہ دے دیجئے ہم کو پچاس ہر ایک سال دے دیجئے گا کیونکہ پی ایم موڈی نے بھگونت مان کو سی ایم بننے کے بعد امیجیٹل کہا تھا کہ جو آپ کو ہوگا سینٹر آپ کو سپورٹ کرے گا لیکن سینٹر کے سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ بھیف دینی شروع کر دیں یا بغیر مطلب کہ آپ کو پیسہ دینا شروع کر دیں آپ نے تو بڑی کمیٹمینٹ کر دی بجلی فری کر دی بجلی پیسے کون کے لیے کچھ پل بنایا کیونکہ ڈال collector کیسے میں کام نہیں کر کے. ڈلی کے اندر تو لوگ پریشان تھے لیکن اس کے اندر ڈلی جو بی جے پی گورنمنٹ ہے یا بی جے پی کے لوگ ہیں ڈلی کے اندر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کیجریوال کو چیلنج کرنے کے لیے کیجریوال کی بہت ساری گلتیاں تھی گلتیاں کیا تھی کیجریوال نے تو کام نہیں کیا اس کے بعد یہ پنجاب چلا گیا کیونکہ پنجاب کے اندر ایک تو کیجریوال یا عام آدمی پارٹی کو پوری سپورٹ تھی خالیستان کی پوری سپورٹ تھی پاکستان پارٹی کو کریں لیکن ان کو لگا کہ آم آدمی پارٹی جیدہ اچھی ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی کا جو چیپ منسٹر ہے اس کی جو کنٹرول ہے وہ ہے کیجریوال کے پاس کیجریوال کے پاس پورے ہی پہلے سے کمار وشوہات نے الگیشن لگا دی تھی ان کے اوپر کہ ان کے خلیستان سلنگ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات بھی نہیں لگتی اور ساتھ میں کیجریوال کے بارے میں بہت سے چارجز ہیں کیجریوال کی جو فانڈیشن ہے یعنی کہ جو اس نے کبیر ایک انجیو کھولی ہوئی تھی پاور میں آنے سے پہلے اس کو فنڈ کیا گیا ہے illegal طریقے سے فورڈ فانڈیشن کے دورہ فورڈ فانڈیشن سی اے اے کے فرنٹ آرگنیشن ہے جو انڈیا کے اندر دسٹرپٹیو ایکٹیوٹیز میں انبولڈ ہے وہ انڈیا کے اندر پچاس ہزار کروڑ کا خرچہ کرتی ہے جس میں سے چالیس ہزار کروڑ وہ ایسے لوگوں کو دیتی ہیں جو انڈیا کو ڈسٹرپ کریں چاہے انڈی ٹی وی کے لوگ ہوں چاہے ارنوہ رائے ہے چاہے ارنوہ رائے ہے چاہے یہاں پہ باقی دوسرے لوگ ہیں جو ہمیشہ انڈی انڈیا کا پرپکنڈا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیجریوال سوڈو کرسچن ہے یعنی کہ کرسچن ہے اور یہ اس ٹائپ کی کرسچن ہے جو ہندوں سے ہیٹ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا سپورٹ کس کو کرتے ہیں اماموں کو سپورٹ کرتے ہیں پیسہ ان کو دیتے ہیں تو پنجاب کے اندر اب بات یہ آتی ہے کہ جو پنجاب کے اندر انہوں نے پچاس در روڑ مانگیا کیا سینٹر ان کو دے گا میں نہیں سوچتا کہ سینٹر کبھی بھی دے گا کیونکہ پی ایم موڈی ان چیزوں پر کمپرمائیت نہیں کرتے اس سے پہلے جو کیسی آر تیلنگانہ کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے پی ایم کہ ٹائم اب ان کے پاس پیسے نہیں بچ رہے تیلنگانہ کا ستیا ناس کر دیا انہوں نے اور اس ٹائم پہ پی ایم موڈی سے پیسے مانگے تو پی ایم موڈی نے بنا کر دیا کہ میں آپ کو اس چیز کے لئے پیسے نہیں دوں گا پی ایم موڈی آپ کریے پیمنٹ بھی آپ کریے کمائے آپ نے کیونکہ اس سے ان کو کمیشن ملی تھی وہ بھی انہوں نے کھا لی اب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ نے پنجاب کے اندر کیا کیا پنجاب کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ فری بجلی اس کا نقصان ہوگا پھر کہہ دیا فری پانی پاکستان کے اندر تو پانی کی بہت سی شارٹ ہے یعنی کہ پنجاب کے اندر تو پانی کی بہت سی شارٹ ہے اگر آپ فری پانی کر دوکے تو لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملے گا اور تیسرا لیڈیز کو ایک اکھزار روپیہ یہ ضرور کہہ دیا انہوں نے بعد میں کہ جو اٹھارہ سال سے بڑی لیڈیز ان کو اکھزار ملے گا تو اس کے اوپر کم سے کم ان کو بہت بڑا خرچہ پڑ رہا ہے جو پنجاب پورڈن کے پیسے نہیں ہیں ان کے ٹوٹل ایکاؤنٹس کھالی ہیں ڈیولیپمنٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے صرف اللیگل کاموں کے لیے پیسہ ہے تو پاکستان تو پنجاب کے اندر کیسا پیسہ آئے گا اور اسی لیے بھگونت مان وہ پی ایم موڈی سے ملے پیسہ مانگنے کے لیے اور یہ دیکھا جائے گا کہ پی ایم موڈی پیسہ کو جائرہ سٹرانگ بنانا چاہیے پنجاب پورڈر سٹیٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ہمارے اچھی بات ضرور ہے یہاں پہ پنجاب کے اندر کیونکہ ان کی گولمنٹ ہے انڈیان گولمنٹ کو اور جائرہ الٹ ہونا پڑے گا اس سٹیشن کو ڈیل کرنے کے لیے خلستان باہت یہاں گے لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ کافی سٹرانگ ہو گئی ہیں سپیشل لوگ پوست کر دیے گئے ہیں لندن کے اندر تو ساتھ نے کریڈا کے اندر اور یو ایس کے اندر تاکہ کھلستانے پر پاپرواز رکھی جائے اور ان کی کوئی بھی ان ڈیزائر پر کام ہو اس کو وہیں پہ چیلنج کیا جائے یا ان کو یہاں پہ اگر یہاں پہ گھسنے ہیں انڈیا کے اندر انفیٹریٹ کرنے کوشش کرتے ہیں تو ان کو کنٹرول کیا جائے آپ دیکھیں کہ انڈیا نے پاکستان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر جگہ جگہ بم بھی پھیلاتا تھا بم مارتا تھا لیکن انڈیا گورنمنٹ نے طریقے سے پاکستان کے اندر یہاں پہ کوئی ببارڈمنٹ ہونے نہیں دی کشمیر کے اندر ہوئی لیکن کشمیر کے اندر بھی جو بھی بلاسٹ ہوتے تھے یعنی کہ جو ٹیلیسٹ ایکٹیفٹ ہوتے تھے وہ آج تک کنٹرول کرتے گئے ٹیلیسٹ کو مارنا شروع کر دیا اور اس ٹائم پہ کشمیر کے اندر ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی کیونکہ کشمیر کے اندر ڈیلیپمنٹ ہونے شروع ہو گئی کشمیر کے اندر فارن کنٹری سے لوگ آنے شروع ہو گئے یہاں پہ پیسہ انگریسٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ایون گلف کنٹری سے گریس سے ساتھ میں فرانس سے تو کنجاب کی جو بھی سیچویشن ہوگی میں سوچتا ہوں ہماری ایجنسیز کافی کیپے پہلے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے ساتھ میں پہلے جو بی ایس ایف کے پاس جو ایریا ہوتا تھا شاید دس سے بیس کلومیٹر کا ہوتا تھا اس کو انکریس کر دیا گیا تھا یہاں پہ کیپٹر عبرددہ سنگھ کے ٹائم پہ پچاس کلومیٹر یعنی کہ بی ایس ایف جو بارڈر پہ کڑی ہے پچاس کلومیٹر کے اندر ایکشن لے سکتی ہے پاکستان کی اس ٹائم پہ ہمت نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر ٹیلیسٹ ایکچیویٹی اوپن لی کریں اگر پاکستان کی طرف سے گوڈرون آئیں گے وہ ریسپانسویلٹی ہوگی پاکستان کی انڈیا اسی ٹائم پہ کاؤنٹر اٹیک کرے گا اور اگر پاکستان بھائی نہیں آئے گا تو انڈیا اسی طریقے سے کام کرے گا لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عمران خان کی جانے کی تیاری چل رہی ہے اور پاکستان کے اندر ایک سیولین گورنمنٹ بننے کی تیاری چل رہی ہے نواز شریف یا ان کے بھائی اور انہوں نے وہاں کے آرمی سے کہہ دیا کہ یہاں پہ پاکستان انڈیا کے خلاف تیاری ایکٹیویٹی بند کر دے تاکہ ہم انڈیا سے ٹریڈ بھی کر پائیں تو دیکھتے ہیں کس طرف ہوتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اس ٹائم پہ جو پجاب کے اندر ایک کمزور چیف منسٹر ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے کٹ پتلی کی طرح دلی سے کیجری وال کی اپنی جو اس کی پہچان ہے وہ ایک نگٹیو کرے گا کیونکہ وہ سیوڈو کرسچن ہے یعنی کہ کرسچن ہے اور یہ انڈیا کو دسٹرکشن کرنے کے لیے یا کبزور کرنے میں لگا رہے گا ڈلی کے اندر تو اس نے بہت کیا ڈلی کے اندر اماموں کو پیسے دینے شروع کر دیئے ڈلی کے اندر رائٹس کرائے آپ دیکھ لی جگہ اس ڈلی کے اندر مسلموں کو اکٹھا کر کے اور ساتھ میں اس ڈلی کے اندر کچھ اور بھی ایسے کام کی ہیں جو انڈیزائرور کام تھے یعنی کہ انٹی سی اے پروٹس کو سپورٹ کیا یہاں پہ کسانوں کو سپورٹ کیا اور ایک میں پھر ایک بات ہوں گا ڈلی گورنمنٹ کو یا ڈلی کے بی جے پی یونٹ کو یا سپیشلی سینٹر کو دھیان دینا پڑے گا کیجری وال کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو چیلنج کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہاں پہ کوئی بی جے پی کا ایسا لیڈر آنا چاہیے گروپ آف لیڈرز ہو جو اس کے ہر ایک چیز میں سپیشلی بات کروں گا کپل مشرات جو کمپیٹنٹ ہے کیجری وال کو چیلنج کرنے کے لیے لیکن اس کو سائل لین کر کے جاتا ہے یا اس کو پورے تیرگی سے بولنے نہیں دیا جاتا یا جو کیجری وال کی جو کمیاں ہے اس کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا اور اسی لیے کیجری وال آج پنجاب میں سکسیسفل ہو پا ہے جی کیجری وال کی جہاں تک بات کریں تو وہ ایک اور بیان کو لے کے کسمیر فائل ایک فلم ہے اس کو لے کے بھی یہ کافی ہائیلائٹڈ ہیں انہوں نے ایک بیوازت بیان دیا ہے اس کو لے کے آپ کیا کہیں گے بے شرم آدمی ہے جس طریقے سے اس نے اپنے ریزان سبا کے اندر بول کر کے کہ پنجاب یہ جو کشمیر فائل کا مزاہ کھڑا ہے کشمیری پنڈیتوں کا مزاہ کھڑا ہے میں نے پہلے کہا کہ یہ آدمی بیسیکلی سی آئی اے کے پیر رول پر ہے پیر رول کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کبیر کی فورٹ فانڈیشن تھی یہ کبیر کی سب کو پتا ہے پورٹ فانڈیشن کیا ہے یہ ایک سی آئی کے فرنٹ آرگنیشن ہے اور سی آئی اے انڈیا کے اندر چاہے ہمارا جتنی مرجی دوستی یو ایس کے ساتھ انڈیا کے اندر ڈسٹیس بینسز کریٹ کرنے میں لگا رہتا ہے جیدہ تر جتنے بھی انٹی انڈیا لوگ ہیں اس کو پاکستان یا چائنا تو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اب سی آئی اے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کےجریوال کی جو سٹیٹمنٹ کی بڑی انفرچنیس ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ ان کو پسند بھی ایسی چیز خوش کرنا چاہتے ہیں یہ خوش کرنا چاہتے ہیں خلستانیوں کو یہ خوش کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ مسلموں کو اور انہوں نے وہی کام کیا ہے